موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْمُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قسم ہے اگر اللہ تعالی کی رہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالی کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں موت تو ہر انسان کو آنی ہے کسی بھی حالت میں آنی ہے لیکن اگر موت ایسی حالت میں آئے کہ جس کے بعد انسان اللہ کی مغفرت ورحمت کا مستحق قرار پائے تو یہ دنیا کے مال و ازباب سے بہتر ہے جس کے جمع کرنے میں انسان اپنی عمر کھپا دیتا ہے اسی لئے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے گریز نہ کریں اس میں رغبت اور شوق انسان کو ہونا چاہیے اس طرح رحمت و مغفرت الہی یقینی ہو جاتی ہے بشرت ہے کہ یہ اخلاص کے ساتھ ہوں اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے یا خود اپنی طبعی موت اپنے گھر میں مر جائے دونوں ہی صورتوں میں اللہ کے حضور اسے پیش ہونا ہے لیکن منافق کافر کی زندگی جو وہ دنیا میں گزارتا ہے اور وہ خواہش رکھتا ہے تادیر زندہ رہنے کی اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دنیاوی مفادات اور مال و دولت جمع کر سکے اس کے برعکس مومن دونوں ہی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا خواہش مند ہوتا ہے جو اس کی دولتوں سے اور اس کے مال و جائدات سے ہزار درجے بہتر ہے جسے یہ لوگ دن و رات جمع کرنے میں مصروف ہے اس سے کئی زیادہ بہتر ہے کہ وہ اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کی خواہش کریں تو مجھے اور آپ کو اس آیت سے یہی سبق ملتا ہے کہ مجھے اور آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہوئے اس طرح گزارے کہ ہم اللہ کی رحمت اس کی مغفرت اور اس کی اخروی خزانے کے ہم طالب ہو ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش رہنا چاہیے حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا موسیٰ لقد اوٹیت مزمارم من مزامیری آل داود کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو موسیٰ عشعری تجھے داود علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا کی گئی ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو جاتا کہ گزشتہ رات میں تمہاری قیرت کو سن رہا تھا تو یقیناً تمہارے لیے یہ خوشی کی بات ہوتی یعنی حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دلاوت کو خاموشی سے سن رہے تھے اور خود قرآن نے بھی تو ہم سے کہا ہے نا وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو امید ہے کہ تم پر رحمت ہو لہذا قرآن جب پڑھا جائے تو صحیح طریقہ سننا طریقہ یہ ہے کہ اس کو خاموشی سے سنیں ہوتا ہے عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کام کرتے ہوئے قرآن کو سنتے رہیں لیکن قرآن کو بیٹھ کر کے سننا غور سے سننا خاموشی سے سننا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ من اسعدن ناسی بی شفاعتی کا یوم القیامہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی سفارش کا مستحق کون ہوگا حضرت ابو حریرہ نے پوچھا کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کس کو حاصل ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ میرا یہ خیال تھا کہ یہ حدیث تم سے پہلے کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا یعنی تم ہی پوچھو گے اس لیے کہ میں نے تمہاری حرز دیکھی ہے حدیثوں کو سننے کے تعلق سے آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے کلیمہ لا الہ الا اللہ کو خلوص دل سے کہا ہو یاد رکھئے یہاں پر خلوص دل سے خالص من قلب اللہ کے نبی نے کہا یعنی خلوص دل سے کہا جائے اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے اگر ہم اس کو پورا کرتے ہیں تو یاد رکھئے اس عمل کی فضیلت کے طور پر ہمیں یہ چیز حاصل ہوگی کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے آپ کی شفاعت کے ہم سب سے زیادہ مستحق ہوں گے لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اس کو پڑھیں لا الہ الا اللہ کا جب ایک قرار کیا ہے تو اس کے معنے کو سمجھے اس کے مطلب کو سمجھے اور اس کا جو حق ہے اس کو ادا کریں اگر میں اور آپ خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں ہماری شفاعت کریں ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں میں اور آپ مل کر کے ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں